جناب صالح محمد صاحب کہ آج اپوزیشن لیڈر راجعہ ریاض صاحب بھی آج اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب ہمارے ساتھ بیٹا ہوتا تھا اور عمران خان کو بائیس کلڑ عوام کا وزیرا دمی بلکہ مسیح قرار دیتا تھا یہ ان کے الفاظ ہیں اور آج پی ٹائی کے ٹکٹ بھی جیت کے اور اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں صالح محمد صاحب آپ اپنی بات کریں اور مجھے اڈریس کریں شیئر کو اڈریس کریں ناوی سپیکر آج وزیراعظم تقریر کرتا ہے اور اپوزیشن لیڈر اٹس بجاتا ہے اور پہر اخلاقیات کا درس دیتا ہے سب سے پہلے جناب سپیکر جو عدلیہ کے حوالے سے آج آج یہاں پہ توپوں کا رخ جو ہے عدلیہ کی طرف ہے اور میں اس عدلیہ کی طرف سے چونکہ جب وزیراعظم صاحب نے کہا کہ وہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنا چاہتے ہیں جی جناب سپیکر محضر ممبر نے میرا نام لیا ہے میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد آدمی تھا جو پارلمانی پارٹی میں پہلے سال یہ میرے دوست گواہ ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف جو غلط پلیسیاں تھی اس کے خلاف پارلمانی پارٹی میں آواز بلند کرتا تھا اور میں پہلا آدمی تھا جب اس نے جنگیر ترین کی بیٹیوں پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تو میں پوری قوم کے سامنے ٹیلی ویزن پہ کھڑے ہو کے اس کو عمران خان کو یہ کہا تھا کہ تم نے جنگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہے میں نے کبھی اسے کوہ مسیح نہیں کہا مجھے تو پہلے سال میں سمجھا گی تھی کہ یہ فرادیا ہے یہ فتنہ ہے اور یہ ملک کو گھمراہ کر رہا ہے اداروں کو تباہ کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے اور ایک کرپٹ آدمی ہے گوگی کا جو یار ہے وہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیر نہیں ہو سکتا آپ نام لینے سے اتناب کریں پھر پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن دینا پڑتا ہے جی سالی محمد جنابی سپیکر فرادیا وہ ہوتا ہے جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اور پھر کئی اور پہ بیٹتا ہے اور بڑے مہر ہیں ہر جگہ میں گھر بنانے کے بڑے مہر ہیں نام لینے سے پیکر وزیراعظم صاحب نے آج ازاد عدلیہ کے یعنی سارے طوبوں کا رخ جو عدلیہ کی طرف کیا اور پھر ایک سیٹنگ خاتون جج کے حوالے سے وہاں پہ وزیراعظم عمران خان وہاں پہ خود پیش ہوئے جہاں پہ اس سیول جج کا مسئلہ تھا لیکن میں اس وزیراعظم صاحب کی اس لڈلی کے بھی آپ ذرا نوٹس لیں کہ جو سپریم کورٹ کے جزز کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے جا کے وہاں پہ اداروں کے خلاف وہاں پہ زہر اگلہ جا رہا ہے مجھے بتائیں کہ چار سال سے جو دوائی کے لیے گیا تھا آج وہ واپس کیوں نہیں آ رہا ہے آج وہاں سے کون سے لذیذ ہم لوگ دو غلیظ الفاظ میں بات کرتے ہیں وہ کون سے لذیذ الفاظ میں وہاں پہ اداروں کے خلاف بولتا رہا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ناوی سپیگر پھر وہ وزیراعظم صاحب نے فائنانس منشٹر کو شاباز دی میں کہتا ہوں اگر ایک شاباز اور مل گی تو اس ملک اللہ یافظ ہوگا جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جاز کی پہلی سیڈی چڑھ گیا ہوں تو ڈالر دس روپے اوپر گیا آج ایک سو ستر سے ڈالر دو سو اسی پہ پہنچ چکا ہے آج ملک دیوالیاں نکال دیا ہے اور پھر ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہو رہے ہیں اس میں رکاوٹ عمران خانے ہو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ اس میں آپ کا وزیر خود سب سے اہم وزیر خواج آصف صاحب یہاں بیٹے ہوں گے جب وہ خود ایک سٹیٹمنٹ دے رہے کہ جی یہ ملک دیوالیاں نہیں دیوالیاں ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہو چکا ہے جب آپ کا ایک اہم وزیر جو سیکنڈ ٹو پرائم منشٹر ہے وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ دے تو پھر آپ پہ جنابی سپیکر کون اعتماد کرے گا اور معاشی پھر آپ کا فینانس منشٹر یہاں پہ یہاں پہ معاشی تباہی آگئی یعنی ملک کو معاشی دیوالیاں کر دیا ہمارے وقت میں جو بجلی ستاروں پر یونٹ تھی آج اٹھون روپی یونٹ تک پہنچ گئی گیس لینڈر اٹھارہ سو سے اٹھالی سو تک پہنچ گیا آٹھے کے لائنوں میں لوگوں کو بکاری بنا دیا گیا یعنی آٹھے کے لائن میں کتنے لوگ آئے یہ جانور تو نہیں مرے انسان مرے اس کی کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا تمام لوگ ہزاروں کے حساب اور وہ وزیراعظم جو کہ خود بشام میں جلسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آٹھا سولہ سو روپے کرنوں میں اپنے کپے بیچ دوں گا لیکن آٹھا سولہ سو روپے کروں گا آج وہ آٹھا چھ ہزار آج غریب آج جنابی سپیکر لوگ دو کلو شاپر میں آٹھا لانے بھی مجبور ہو گئے جو لوگ من من کاٹھا گھر لاتے تھے آج دو اور تین کلو آٹھا آج ایسے لوگ ہیں کہ بیس روپے کی چینی خریدتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کمزور معیشت کمزور معیشت میں بھی ہم نے وزیروں اور مشیروں کی یہاں پہ سینچری میں کمل کر لی اس کے ساتھ جنابی سپیکر آپ ہمارا فارن ریزر دیکھ لیں جو کہ ایک سپیسلسٹ ہم نے لندن سے منگوایا عساق ڈار صاحب اس وقت ہمارا فارن ریزر کیا تھا ہماری وقت میں وراج دو ارب ڈالر آج منگلہ دیش ایک سو اٹھتر ارب ڈالر بکھاڑا ہے اور ہم بالکل فٹبات بھی جا کے بیٹھ گئے ہم دو ارب پہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور ملک کا دیوالی ہم نے کر لیا پھر یہ سارے زمزم سے دو لیے گئے کہتے ہیں ان کے بڑے اچھے الفاظ جو لندن سے جنابی سپیکر ان کے الفاظ دے ہمارے عدلیہ کے خلاف اور ہمارے دوسرے باقی پاک فوج کے خلاف جو ان کے کیا وہ بول گئے ہیں کیا وہ جو لیڈلہ لیڈلہ کہتے ہیں تو وہ لیڈلی کا سٹیٹمنٹ بول جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے عدالت عزمہ کے ججز کے حوالے سے جو باتیں کر دیں کیا یہ سارے کچھ بول گئے ہیں پھر اس کے بعد جنابی سپیکر جنرل آسم منیر صاحب اور جنرل سائر شمشاد صاحب یہ بلکل میرٹ پی آئیں اس پہ ہماری پارٹی نے کوئی بات بھی کی بلکہ وزیراعظم کے پاس جب سمری آگی میرے خانے پانچ منٹ کے اندر اندر اس نے سائن کی اور اس نے وہاں بھی بیجی ہے کہ ہمارے ادارے میں اداروں کو تنقید نہیں بنانا چاہیے بلکہ اداروں کوئی جو بھی اداروں کو تنقید بناتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ادارے ہمارے ہیں ادلیہ بھی ہمارا ہے اور یہ دوسرا آر وی بھی اور تمام ادارے ہمارے ہیں اس کے ساتھ یہاں بھی کہتا ہے کہ کیبینٹ میں ہم بات کرتے ہیں اور تمام سے مل گئے کہ ادلیہ کے خلاف پلان بنا رہے ہیں اس نے آئین شکنی آپ کے الیکشن کمیشن نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کا نام بھی لے رہے ہیں جو آپ کو وہاں بھی منشی بن کے بیٹا ہوا ہے آپ الیکشن کمیشن کا نام بھی نہیں لیتے ہیں جس نے آئین شک نہیں گئی جس کے خلاف آرٹیکل سکس لگانا چاہیے جس نے آئین کو توڑا ہے جب یہ سامنیاں ڈیزال ہو جاتی ہیں تو نوے دن کے اندر ہمارا کانسٹیشن نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے لیکن وہاں پہ افسوس کی احسان نہ ہو سکا پھر اتنے دڑلے سے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بڑے کردار اور کریکٹر کی باتیں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ جو دوائی جو پانچ سو روپے کا آپ نے افیڈیوٹ دیا تھا آپ کے افیڈیوٹ پر جو باہر گیا تھا آج وہ واپس کیوں نہیں آ رہے چار مہین سے فرادیا میرا لیڈر ہے اور بگوڑا وہ ہے فرادیا وہ ہے جو سینتی سیلیکشن زمینی الیکشن ہوتے ہیں جس میں تیس سیلیکشن ہم جیتتے ہیں اور سات الیکشن باقی سارے ملکی جیتتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ فرادیا ہے آیا یہ عوام نے فرادیا کو سینتی سیلیکشن میں تیس سیلیکشن جتوائے وہ چونکہ عوام جانتی ہے عوام خود پھر منی لینڈنگ عمران خان کرتا ہے اور وہاں پہ بگوڑا آپ بیٹھی ہوئے ہیں عمران خان تو پاکستان کے دل میں ہے وہ تو لاہور میں بیٹھی ہوئے اپنے ملک میں ہو کہتا ہے کہ میرا مرنو اور جینہ پاکستان میں ہے وہ اس نے کوئی بار یہ ہوئی یہاں پہ رہتا ہے اور یہاں پہ رہے گئے انشاءاللہ پھر آپ کے پھر آپ کے الفاظ پھر کہہ رہے ہیں کہ تشتگردی عمران خان کے وقت میں ہوئی عمران خان کے وقت میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اس ملک کی کیا حالت تھی اس سے پہلے آگ لکھ چکی تھی اس ملک میں آپ کے پیکے حالات دیکھنے آپ فارٹے میں کیا اپلوستان میں کیا ہو رہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں بڑا پہ امن ہو وقت نکلیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہمارے اس ادارے کا بہت بڑا رول ہے جو پاک کاریوی اس کا بہت بڑا رول ہے اس نے بہت بڑی قربانی دی لیکن اس وقت بلکل ملک میں امن و امان تھی پھر اس کے بعد آٹھ پھر جب اداروں کی بات کرتے ہیں کیپٹن صفدر صاحب جو کی میاں نواز شریف کا داما دے اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ سالم عمد ایک بریگیڈر کو آٹھ کروڑ پہ دے گے ہم جیت گئے تھے اس نے ہمیں پھر ہرائے اور یہ جیت گیا ایک بریگیڈر کو آٹھ پہ آیا یہ بتا دیں اس ہاؤس کے سامنے بتا دیں کہ وہ کونسا بریگیڈر ہے جس کو میں نے آٹھ پہ دیا اور جس کو ہم نے آپ ایک عزتدار لوگوں پہ آپ تنقید کریں آپ ان کے خلاف غلیز گالیاں کریں تو آپ زمزم سے دوئے ہوئے ہیں اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فرادیاں ہیں تو اس لئے جنابی سپیکر میں ایک شیئر ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اتنے آگے نہ جائے اداروں کے خلاف اور عدیہ کی خلاف تازہ ہوا کے شوک میں ایسا کنان شہر تازہ ہوا کے شوک میں ایسا کنان شہر اتنے نہ در بناو کی دیوار گر پڑے آپ اپنا واپسی کا رستر چھوڑیں آپ نے ملک کا دیوالیاں نکال دیا آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ فینانس منشٹر بائیز آر فٹ بلندی بھی اسے آپ کو کوئی وزیر ہاتھ نہیں لگا سکتے اسے کوئی چھو نہیں سکتے اسے کوئی قریب نہیں جا سکتا وہ اپنے فینانس منشٹر آپ نے لندن سے منگوایا اور آپ ایک اور شہباز دے دیں تو اس ملک کا بڑا علی حافظ ہو جائے گا شکریہ سالم عمد صاحب ستارہ عرب ریزرپ سے ستارہ عرب ڈالر سے اس نے دو عرب پہ پہنچایا اور آج وزیراعظم صاحب اس کو شہباز دے رہے اگر ایک شہباز اور دی تو اس بائیس تہیس کوڑا آپ جنازہ نکال دیں گے شکریہ جنازہ شکریہ